اسلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائی جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں اس رات کے تعلق سے آج موجود نام نحاد اہل حدیث اور کچھ نا سمجھ کم پڑے لکھے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس رات کی کوئی خصوصیت قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے صرف اتنا ہی کہتے نہیں بلکہ وہ لوگ اس رات میں عبادت کرنے والے لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے روکتے بھی ہیں اس سے بڑی انسان کی گمراہی کیا ہوگی کہ وہ ایک مسلمان کو کسی بھی بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکے اگر بالفرض مان بھی لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اس رات میں عبادت کرنے کے لیے تو کیا اللہ کی عبادت کرنے سے اس کا ثواب نہیں ملے گا کیا یہ کوئی گناہ ہو جائے گا اللہ کی عبادت کرنا اس رات میں ناجائز ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو پھر مخالفین کے دعاوے کی دلیل کہاں ہے جو اس رات میں عبادت کرنے کو بھی بدعت کہتے ہیں ظاہر ہے جو لوگ اس رات میں عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں وہ اپنی کوئی دلیل پیش کریں کہ فلا فلا رات میں عبادت کرنا جائز نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے خیر آئیے آج ہم یہاں اس رات کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1388 پر امام ابن ماجہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نف شابان کی رات ہو تو رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو اس لیے کہ اس میں غروب شمس سے طلوع فجر ہونے تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے یعنی کہ وہ تجلی فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفلت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفلت کر دوں ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو بیماری سے عافیت دوں ہے کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تجلی فرماتا ہے خاص توجہ فرماتا ہے اور یوں اس طریقے سے فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے اپنی حاجت کو طلب کر رہی تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں اس حدیث شریف کا سکین پیج آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے یہ پورا احتمام کیا ہے کہ ہمارے دیئے ہوئے تمام حوالے ان کے جو سکین پیجز ہوں وہ آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا دیے جائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو ہمارے حوالوں میں کسی بھی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ یہ حوالہ واقعی میں صحیح ہے کتاب میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے تو جب آپ کتاب میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتمنان ہو جائے گا اسی کتاب کی اگلی حدیث یعنی حدیث نمبر 1389 پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو تلاش میں میں نکلی دیکھتی ہوں کہ آپ بقی میں یعنی جنت البقی میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے ایسا کوئی خیال نہ تھا بلکہ میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے ہاں گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ اس کین پیج سکرین پر موجود ہے اس حدیث میں بنو قلب کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ عرب میں بنو قلب ایک قبیلہ تھا جس میں پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریوں ہوتی تھی ذرا اندازہ لگائیں پھر ایسی مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ اس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے بھلا اس میں ہم کیوں نہ اپنے رب کی شکر گزاری کریں اس کی عبادت کیوں نہ کریں پھر مزید اسی کتاب میں حدیث نمبر 1390 پر ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نصر شعبان کی شب متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے دوسری سنت سے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے یعنی کہ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث یہ جو روایت بیان ہوئی یہی مفہوم ایک اور دوسری سنت سے بھی موجود ہے ایک خاص بات یہ کہ اس حدیث کو نام نحاد اہل حدیثوں کے امام ناصر الدین البانی نے بھی حسن قرار دیا ہے ان کا سکین پیج بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ سب لوگ ملاحظہ کر لیں یعنی اب ان کے پاس حدیث کو ضعیف کہنے کا بھی بہانہ ختم ہو گیا اور آگے چلتے ہیں امام بخاری کے دادا استاد یعنی امام عبد الرزاق انہوں نے بھی اس کے تعلق سے ایک حدیث شریف نقل کی ہے اس کا سکین پیج آپ کی سکرین پر موجود ہے اور میں ترجمہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں کسیر بن مرہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرق اور مشاہین یعنی کی نہ رکھنے والے کے حوالہ مصنف عبد الرزاق پیج نمبر تین سو سترہ دوسری سند میں بھی یہی حدیث کسیر بن مرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے اس حضی شریف کے مزید حوالے ملائزہ ہوں امام طبرانی نے اپنی معجم القبیر میں جلد نمبر بیس صفحہ نمبر ایک سو آٹھ سے ایک سو نو پر اس کو نقل کیا امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں جلد نمبر سات پیج نمبر چار سو ستر پر اس کو نقل کیا اور اس کی سنت کو صحیح قرار دیا امام بہتی نے شعب العیمان میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھ ہاسی پر اس کو نقل کیا امام ابو الحسن عشدی نے الامائل میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر بیس پر اس کو شمار کیا امام ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر تین سو دو پر نقل کیا امام ابن ابی عاصن نے اپنے کتاب علت سننہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر اس کو نقل کیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس کو خود ابن تیمیہ کے شاگرد ان کے شاگرد کے شاگرد یعنی ابن رجب ہمبلی نے نقل کیا اپنی کتاب لطائف المعارف میں پیج نمبر دو سو بانسٹھ پر اس کو نقل کیا اسکین پیج آپ کی سکرین کے سامنے موجود ہے یہ جو ابن رجب ہمبلی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد جو ابن قیم الجوزیہ تھے ان کے شاگرد ہیں ابن رجب ہمبلی اور یہ جتنے بھی نام نحاد اہل حدیث ہیں جو آج ترہ ترہ کی شیر گورد بیداد کے فتوے لگاتے ہیں اور جو اس رات میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور اس کے متعلق مروی حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں وہ سب کے سب یہی ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں اس کے ہی فالوورز ہیں اور دیکھیں کہ خود ابن رجب ہمبلی نے اس حدیث کے متعلق اس کی سنت کو صحیح کہا ہے اس کے تعلق سے امام ابن حجر الحیسمی نے کہا اس حدیث کو امام تبرانی نے معجم القبیر اور معجم الاوسط میں نقل کیا ہے اور دونوں کی راوی سقا ہیں یعنی کی سنت قابل اعتبار ہے ان کے راوی بھروس مند ہیں حوالہ مجموع زوائد جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پینسٹھ مسند احمد کے محقق شعب الارنوت نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے حوالہ تقریب صحیح بن حبان جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر چار سو اکیاسی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پینسٹھ شعب برات کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں کتوب میں موجود ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہونے کے در سے اتنے حوالوں پر ہی میں اختتام کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی خوب برکتیں عطا فرمائے ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ